ڈانس پائیپ کی ارماناتوں کے پوائے اور سپریل تیش کو تو دور کالیوں میں اس پر بار دیجئے مختلف سر بیڈم آمین ساکترم اور ساکترم اسلام علیکم مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ لکھو شائع کا مقاملہ ہے اس کا انوان ہے چودہ اگست انیس سو سنتانیس ہماری آزادی کا دن ہے اے بطن تجھ سے یہ عہدے وفا کرتے ہیں مال کیا چیز ہے ہم جانت پیدا کرتے ہیں سرک ہو جاتی ہے جب سہن چمن کی مٹی اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں سامعین قرام تاریخ کے آئینے میں جھانتنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی ہر دور میں مختلف وہوں نے اپنے عظیم منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا لب قربانی کہنے کو آسان ہے نبر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو شاید اسماعیل علیہ السلام کا وجود بس ایک خواب بن کے رہ جاتا اور جس طرح اگر حضرت امام حسین عبی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے مقام پر عظیم قربانی نہ دیتے تو محمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پروان نہ چڑھتا بلکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مارد اور آٹے چودہ اگس انیس سو سنتاریس میں اپنی جان و مال کی پروان کیے بغیر ایک عدیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادر ملت کا وجود بھی بس ایک خواب بن کے رہ جاتا آخر میں اپنی تقریر کا افتتام اس شیر کے ساتھ کرتی ہوں اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں پاکستان زندہ بہا شکریہ